پہلے عوام کو ریلیف دیں پہلے عوام کو غربت سے نکالیں پہلے معیشت کو ٹھیک کریں آکے پھر ان اناثر سے نمٹنا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیجٹل کے ساتھ ناظرین آج میں نے تین موضوعات پر گفتو کرنی ہے پہلا یہ کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں کیا مسائل ہیں اور مریم نواز بھی لندن جا رہی ہیں میاں نواز شریف کا لاہور ائرپورٹ پر استقوال کرنے کے بجائے مہنار پاکستان پہ بڑا جلسہ کرنے کی پلاننگ کیوں کی گئی اس کی اندر کی کہانی میں آپ کو بیان کروں گا دوسرا معاملہ ہے چودی پرویز لائی رہا ہوتے ہیں گریفتار ہوتے ہیں رہا ہوتے ہیں گریفتار ہوتے ہیں اب چودیس سالک ان کی امایت میں بول پڑے ہیں وہ کیوں بولے ہیں ان کو گجرات میں کیا سیاسی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ مجبور ہوئے کہ پرویز لائی کی امایت میں بولنا پڑا ان کو اور تیسرا سب سے اہم معاملہ بھارت بے نکاب ہو گیا پوری دنیا کے سامنے کینیڈا میں ایک سکھ لیڈر کو قتل کروایا خفیہ ایجنسی راہ کے ذریعے پاکستان کے اندر جو کچھ انڈیا کرتا رہا ہم دنیا کو بتاتے رہے ہر پاکستانی حکومت بتاتی رہی دنیا ادھر سے سنتی تھی ادھر سے نکال دیتی تھی اب کینیڈا میں ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس بھی بول رہا ہے بیٹس گورنمنٹ بھی بول رہی ہے باقی ممالک بھی بول رہے ہیں اس کی میں پوری تفصیل بتاؤں گا ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں میاں نواز شیف صاحب کے معاملے میں اکیس اکتوبر کو وہ واپس آ رہے ہیں شباز شیف آ چکے ہیں مریم نواز لندن جا رہی ہے پروگرام کو فائنل کرنے کے لیے اب یہ تیع ہوا ہے نون لیگ کے اجلاس میں کہ جی نواز شیف کو لینے کے لیے ائرپورٹ نہیں جائیں گے لوگ نواز شیف ایک بادشاہ کی طرح وہاں اتریں گے لاہور ائرپورٹ پہ وہاں سے وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے پورے لاہور کا فضائی جائزہ لیں گے اور پھر وہ مینارے پاکستان میں آ کے جلسہ کریں گے یہ وہی مینارے پاکستان ہیں جہاں پہ عمران خان نے دوہزار یارہ میں جلسہ کیا اور اس کی لیڈرشپ بنی میاں نواز شیف بھی اپنی سیاسی زندگی میں بہت دفعہ یہاں جلسے کر چکے ہیں بڑے بڑے اب یہ بہت بڑا امتحان ہے نون لیگ کے لیے مریم نواز بہت ایکٹیو ہیں تمام ٹکٹ ہورڈرز کو بلا رہی ہیں لاہور کبھی کبھی وہ خود مختلف شہروں میں جا رہی ہیں اور ٹاسک دے رہی ہیں کہ کتنے لوگوں کو وہاں جمع کرنا ہے تو میری جو معلومات ہیں نون لیگ نے دس لاکھ لوگوں کو جمع کرنے کی پلاننگ کی ہے اب یہ دس لاکھ جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کال جو میاں نواز شیف صاحب نے خطاب کیا اس میٹنگ میں انہوں نے پھر للکارہ ان کو ان اناثر کو انہوں نے نام لیا جنرل باجوہ کا ریٹائٹ جنرل باجوہ کا جنرل ریٹائٹ فیض امید کا نام لیا ساکب نصار صابق چیف جسٹس کا لیا آصف سعید خوصہ صابق چیف جسٹس کا نام لیا اور باقی ساز شی کرداروں کا توزار سترہ اٹھارہ والے ان کا نام لے کر کہ ان کا محاصبہ ہونا چاہیے تو بھائی محاصبہ آپ کر لیتے نا پی ڈی ایم میں آپ کا بھائی وزیراعظم تھا چلیں آ کے آپ کر لیں ایک محاصبہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا جنرل ریٹائٹ پرویزم شیرف کا کرنے کا تو پھر کیا ہوا تھا عمران خان کا دھرنا کرا دیا گیا تھا طہر القادری کو کینیڑا سے بلوایا گیا تھا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں ہاں سیاسی نعرے کی عادت تک تو ٹھیک ہے آپ لگائیں بیانیاں بنائیں عملا مجھے نہیں لگتا کہ سازشیں کرنے والوں کے خلاف کچھ ہو سکے گا اگر ہو سکتا ہے تو ضرور میاں نواز شیف صاحب کیجئے گا لیکن آپ ترکی کا مارڈل فالو کریں پہلے عوام کو ریلیف دیں پہلے عوام کو غربت سے نکالیں پہلے معیشت کو ٹھیک کریں آکے پھر ان اناثر سے نمٹنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے جس طرح تیب بردگان نے کیا وہ چوتھی مرتبہ اقتدار میں ہیں عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب دوزار سولہ میں واقعہ پیش آیا وہاں فوجی بغاوت ہوئی کی کوشش کی گئی حملہ کیا گیا پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا گیا تو عوام ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو گئے تھے ترکی کے عوام اور میں دوزار سولہ میں اس وقت دہرے پہ گیا تھا اس ایونٹ کے بعد مشاہد سین سید کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن گیا تھا میں اس میں شامل تھا ترکی کے پریزیڈنٹ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی ہم نے وہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بھی دیکھی تھی جہاں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اس پر فائرنگ کرائی گئی تھی میزائل مارے گئے تھے تو عوام کو پہلے مطمئن کریں پھر آگے بڑھیں دوسرا معاملہ ہے چودی پرویز لائی بار بار گرفتار ہوتے ہیں ریاہ ہوتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں ریاہ ہوتے ہیں اب ان پر ایک نیا کیس آج بنایا جا رہا ہے جی پرنسپل سیکٹی محمد خان بٹی کو آپ نے غلط اپائنٹ کیا جی پرنسپل سیکٹی ہوتا چیف نیسٹر کا بن نہیں سکتا تھا وہ سروس کی ایڈر کا نہیں تھا چودی سالک نے کال بیان دے دیا جی اپنے اماموں کے حق میں حالانکہ دونوں کی دشمنی اگر چودی سیاد کی اور پرویز لائی کی دوریاں ہی تو اس کے ذمہ دار دو شخص تھے باقی چیزوں کے علاوہ مونس علائی اور چودی سالک حسین چودی شافع حسین یہ ان کی فیملی کی بات میں بتا رہا ہوں جو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بچوں نے لڑائی کرائی بڑھو کی وہ تو ہو گیا سب اب سالک حسین کو کیوں بیان دینا پڑا اور گجرات میں دورے کے دوران بیان دینا پڑا اللہ بہتر کرے چودی پرویز لائی کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ سیاست اگر اپنے سارے پہ کی جائے اور پھر آپ کسی کے ساتھ وعدے کر کے اقتدار لیں اور وعدے کے خلاف ورزی کریں تو پھر وہی ہوتا ہے جو پرویز لائی کے ساتھ ہو رہا ہے ناظرین سب سے آئے معاملہ کینیڈا کا میں آپ کو اس کا احل عوال بتاتا چلوں کینیڈا میں ایک سکھ لیڈر ہیں ہردیب سنگھ نجر ان کو قتل کر آیا گیا وین کوور ایک ان کا پروینس ہے کینیڈا کا وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ اٹھارہ جون کی بات ہے تو وہاں پہ جو کینیڈا کی حکومت نے تفتیش کی تو پتہ چلا راہ ملوث نکلی اور گزشتہ رات کینیڈا کے وزیازم نے پارلیمنٹ میں خطاب کر کے بھارت کو بے نکاب کیا اور بھارت کا سارا کردار وہاں بتایا وہاں جو راہ کا ایجنٹ تائینات تھا کور پوسٹ پہ کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن میں پون کمار اس کا نام ہے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بھارت کی طرف سے باقی دنیا میں پاکستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا بھارت نے انیس اکتر میں کیا کیا اس نے پھر بعد میں بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ کے دوران کیا کیا اور کلبوشن یادیو کی گرفتاری سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سرونگ نیول آفیسر گرفتار ہوا دوزار سولہ میں پلوشستان کے علاقے معاشقیل سے اس کا ٹرائل ہوا اس کو عدالت سے سزا ہوئی بھارت عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا وہاں سے ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے باقستانی اداروں کو کلبوشن کی اس کو پانسی کی سزا نہیں ہوئی کیونکہ دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اس وقت دیگر موالک نے ساتھ نہیں دیا کھل کر پاکستان کا کلبوشن کے معاملے میں اور اب کینیڈا میں واقع ہوئے واشنٹن بھی بول پڑا بریٹس گومنٹ بھی بول پڑی باقی موالک بھی بول پڑے بہت اچھی بات ہے ان کو خیال کرنا چاہیے تھا پاکستان جب یہ ثبوت دے رہا تھا یو این میں دیئے ثبوت نوزیر دیئے گئے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ انسانی اکوک اخلاورزی پر کیا بھارت نے اور مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا بس ایک بیان دے کے خاموش ہو جاتی ہے عالمی برادری اب کہنیڈا میں واقع ہوا ہے کیونکہ وہ سکھ کرنڈین شہری بھی تھا وہ خالستان کی تحریک بھی چلا رہا تھا ناظرین امریکہ کا ایک ادارہ ہے اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک بھارت کے اندر پچاس ہزار مساجد کو شہید کیا گیا ہندووں کی طرف سے بھارتی انتہا پسندوں کی طرف سے بیس ہزار سے زائد چرچ توا کیے گئے اور جو سکھوں کی عبادت گائے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے گولڈن ٹیمپل کا واقعہ انیس سو چراسی میں ہوا وہ بھی اسٹری بن چکا ہے تو یہ سکھوں نے مومنٹ خالستان کی شروع کی ہوئی ہے ان کا رائٹ ہے وہ کریں لیکن بحیثیت پاکستانی ہمیں انڈیا کو ہر معاملے میں بے نکاب کرنا چاہیے اور جو ممالک ہماری بات نہیں سن رہے تھے اب ہمارے سفارتکاروں کو چاہیے کہ کلبوشن یادیو کے ساتھ یہ معاملہ بھی بتائیں کہ یہ دیکھیں ہم کلبوشن کا آپ کو پہلے بتاتے تھے آپ اس کو اگنور کرتے تھے اب دیکھو کینیڈا کے اندر جا کے قتل کروا دیا اپنے ران ہیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مینج کر کے اور کینیڈا کی خود مختاری پہ بھی ہم لائے آئے تو دفتر خارجہ کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا ہمارے نگران وزریعظم یونیٹڈ نیشن پہنچ چکے ہیں ان کی میٹنگ شروع ہو رہی ہیں ان کو بی کلبوشن کا معاملہ وہاں عالمی لیڈوں کے ساتھ اٹھانا چاہیے اور دوسری بات یہ معاملہ بھی وہاں بتانا چاہیے کہ دیکھیں کینیڈا کے اندر بھارت نے کیا کھیل کھیلا ہے نگران وزریعظم کو نے جو تقریر کرنی ہے اس میں کشمیر کا وہ ذکر کریں گے پھر وہ پاکستان کے اندر جو غیر ملکی مداخلت ہوتی ہے اور پاکستان نے دہشت گردی خلف جنگ میں جو کردار ادا کیا اس کا وہ تذکرہ کریں گے تو یہ بڑا اہم ان کا دورہ ہے بہرحال کینیڈا کے معاملے میں یورپین ممالک بھی بول پڑے ہیں باقی ممالک بھی بول پڑے ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ بڑا امتحان ہے عالمی برادری کا کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا رویہ اپناتے ہیں یا انڈیا کو اگنور کر دیں گے کہ بڑی تجارتی منڈی ہے جیسے عرب کنتیز کہتے ہیں ہمارے دوست ممالک باقی کہتے ہیں کہ تجارتی منڈی ہے تو نظر انداز کیا جاتے ہیں ہماری باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تو اس چیز کو بہت ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے یہاں پہ میڈیا آفزز ہیں بڑے بڑے چینلز ہیں وہ باقی ایشوز کو بڑا ہائیلائٹ کرتے رہتے ہیں لوکل ہماری چیزوں کو اس پر سپیشل گفتگو ہونی چاہیے اور ریگلر بیسز پہ ہونی چاہیے کہ کینیڈا میں انڈیا نے کیا کچھ کھیل کھیل آیا ناظرین انشاءاللہ کل میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا بہت شکریہ